رسوائی اور جگہنسائی الائیڈ پارٹیز فور کرپشن کا مقدر ہے صوبائی وزر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب ان کے ادوار کی طرح کرپشن کا آلہ اکار بن جائے اوپوزیشن ایک بار پھر تحریک ادم اعتماد کا شوق پورا کر لیں اس تحریک کا حال بھی چیرمنٹ سینٹ اور ایف ایٹی ایف قانون سازی کے خلاف لائی جانے والی تحریک جیسا ہی ہوگا اے پی سی میں بیگم سفدر کے شرکت چچا شہباز شریف پر ادم اعتماد کا ثبوت ہے آج الائیڈ پارٹیز فور کرپشن کے اجلاس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن چاہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف چاہے وزیراعظم پنجاب صدار عثمان خان صدار صاحب کے خلاف یا سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف یہ تحریک ادم اعتماد لے آئے یہ تحریک ادم اعتماد پانی میں مدانی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا جس طرح انہیں سینٹ کے چیرمنٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد اور پھر مختلف ہمارے جو تین بجٹ پاس ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں وہ اور اب ایف ایٹی ایف کا جناب بل پاس ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اسی طرح ان کی تحریکوں میں بھی ان کو شرمندگی رسوائی زلط اور جہ خسائی کے لابہ کچھ نہیں ملے اس اے پی سی کے اندر بیگم صدر عوان صاحبہ کی شرکت بنیادی طور پر اپنے چچا شباز شریف کی سیاست کے اوپر ادم اعتماد ہے وہ جان چکی ہیں اور ان کے والد صاحب نواز شریف صاحب بھی جان چکے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی ان کے ساتھ فراڈ اور فریب کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بیگم صدر عوان صاحبہ نے خود اس الائیڈ پارٹیز اور کرپشن کی میٹنگ میں آنے کا فیصلہ کیا ہے